یوٹیوب پر اب تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ویڈیو کونسا ہے اور یومن بوڈی کا ایسا کونسا انٹرنل آرگن ہے جو اریگرو ہو سکتا ہے اور دیوالی ورڈ کس لینگویج سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آج آپ اس ویڈیو میں ایسے 20 رینڈم فیٹس جاننے والے ہو تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہوں نمبر 20 کانگرو ریٹی اپنی پوری زندگی میں پانی کو بھینا پیے جی سکتا ہے نمبر 19 ماؤنٹ ایوریس دنیا کا سب سے ٹالس ماؤنٹین ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ماریانا ٹرینج اتنا ڈیپ ہے کہ پورا کا پورا ماؤنٹ ایوریس اس کے اندر جا سکتا ہے کیونکہ ماریانا ٹرینج 11000 فیٹ ڈیپ ہے اور ماؤنٹ ایوریس کی ہائٹ قریب 8850 فیٹ ہے نمبر 18 انٹارٹیکہ میں جتنے بھی لوگ لیتے ہیں اگر ہم انٹارٹیکہ کے لینڈ کو ڈیوائٹ کرے سب میں تو پور پرسن قریب 2.8 بلین سکوئر میٹر ملے گا اس کا مطلب انٹارٹیکہ کے ہر ایک بندے کے پاس سموہ دیش جتنی زمین ہے نمبر 17 لارجس لیونگ اینیمل آن ارث وہ بلو ویل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو لارجس لیونگ اینیمل آن لینڈ کون ہے وہ ہے ایفریکن ایلیفنٹ نمبر 16 امریکہ میں جتنا ہر روس پیزا کھایا جاتے ہیں اس کے ایریا کو اگر ہم جوڑ دیں تو سارے پیزا کا ایریا ٹوٹل ہوگا 100 اکر اس فیکٹ کے بعد آپ سوچ سکتے ہو امریکہ میں پیزا کو کتنا پسند کیا جاتا ہے نمبر 15 یومن باڈی میں صرف لیور ہی ایک ایسا انٹرنل آرگن ہے جو اپنے آپ کو ریگرو کر سکتا ہے اور کوئی بھی انٹرنل آرگن نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو ریگرو نمبر 14 ہم سب کو پتے ہیں انڈیا کا نیشنل اینیمل ٹائگر ہے لیکن کون سا ٹائگر ہمارا نیشنل اینیمل ہے کیونکہ اس پوری دنیا میں نو ترہ کے ٹائگر ہوتے ہیں لیکن انڈیا کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ بینگال ٹائگر ہے نمبر 16 ہم سب کو تو پتائیے ہم سب دیوالی کیوں مناتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہو دیوالی ورڈ سنسکرد لینگویج سے لیا گیا ہے دیپا والی جس کا مطلب ہے روز اور فلائٹیڈ لینگز نمبر 12 رینوسورس کے ہونڈ میں ریٹین پایا گیا ہے جو کی ہمارے فنگر نیلز اور ہمارے بالوں میں پایا جاتا ہے ویسے دوسرے انیملز کے ہونڈ ہڈیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نمبر 11 گریٹر روڈ رنر اور لیسر روڈ رنر نام کے دو برڈز ہوتے ہیں یہ برڈز فاسٹ رننگ کیلئے جانے جاتے ہیں گریٹر روڈ رنر کی سپیڈ قریب 42 کلومیٹرز پر آور کی ہوتی ہے اور لیسر روڈ رنر کی سپیڈ قریب 32 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے نمبر 10 یومن فنگر میں کوئی بھی مسلس نہیں ہوتی ہے اصل میں فنگر کی مسلس ہتھیلی اور فورم میں ہوتی ہے نمبر 9 کیا آپ جانتے ہو کیٹس کو بھی پیمپلز ہوتے ہیں ہم یومنز کی طرح لیکن کیٹس کو زیادہ تر چن پہ ہی پیمپلز آتے ہیں نمبر 8 اولمپک کے فلائگ میں جو یہ پانچ رنگز ہے وہ پانچ کانٹیننٹس کو ریپریزنٹ کرتی ہے فرس بلو کلر کی رنگ اوشیانہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے سیکنڈ یلو کلر کی رنگ ایفریقہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے تھرڈ بلیک کلر کی رنگ یورپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے فورت گرین کلر کی رنگ ایشیا کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور لاسٹ ریڈ کلر رنگ امریکہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے نمبر 7 آپ میں سے بہت سار لوگوں نے ماریو گیم تو کھیلائی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہو ماریو کا جو کریکٹر ہے اصل میں وہ ایک پلمبر کا ہے جب گیم ڈیزائن نہیں ہوا تھا تب ماریو کا پروفیشن کارپینٹر ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بعد میں گیم کے کریٹرز نے گیم کا لوگ دیکھ کے ماریو کا پروفیشن چینج کر دیا تھا نمبر سکس کراٹے ورڈ کا میننگ ہے ایمٹی ہینڈ کراٹے دو ورڈز کو ملا کے بنتا ہے جیپنیز میں کارا کا مطلب ہوتا ہے ایمٹی اور ٹے کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ نمبر فائی اس پوری دنیا میں رفلی سکسٹی فائی ہنڈر لینگویجز بولی جاتی ہے ان ساری لینگویجز میں سے ٹاپ ڈویل سب سے زیادہ بولے جالنے والی لینگویج کے لسٹ یہ ہے رہی آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے دیکھ سکتے ہو ان میں سے آپ کو کتنی لینگویجز آتی ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتانا نمبر فور بہت سائے لوگوں کو رکھتا ہے بھارت رتنا صرف انڈیا والوں کو ہی ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بھارت رتنا 1954 سے 2021 تک اب تک صرف 48 لوگوں کو ہی ملا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو ان 48 لوگوں میں سے صرف دوئے ایسے لوگ تھے جو بھارت سے نہیں تھے پھر بھی ان کو بھارت رتنا ملا تھا ان میں سے پہلے ہیں عبدالکفر کان جن کو 1947 میں ملا تھا اور دوسرے ہیں نیلسل منڈیلا جن کو 1990 میں ملا تھا نمبر ثری ساب سیڈی انڈیا میں انوینٹ کیا گیا تھا آپ سب کو تو پتا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہو ساب سیڈی کو انوینٹ کرنے کے پیچھے کا ریزن کیا تھا ساب سیڈی کو سنت گیاندیو جی نے 13 سنچویٹی میں انوینٹ کیا تھا اس گیم کو انوینٹ کرنے کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ بچوں کو بتا پائیں کرما کیا ہوتا ہے اور جب یہ گیم انوینٹ ہوا تھا تب یہ گیم کچھ اس طرح سے دیکھتا تھا نمبر دو گوگل کا جو نام ہے وہ ایک میتھمیٹیکل ٹرم سے لیا گیا ہے گوگل گوگل کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد سو زیرو فیکٹ نمبر ون سے پہلے آپ ہمیں چینل کو سبسکرپ کر کے اس بھگل والے پیل نوٹیفیکشن کو آل پر ضرور کر دینا تاکہ ایسی ایمیزنگ فیکٹس کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے نمبر ون یوٹیوب پر اب تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ویڈیو کونسی ہے نمبر ون ویڈیو ہے بیبی شاک ڈانس اور انڈیا میں اب تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ویڈیو ایک پنجابی سانگ ہے جس کا نام ہے لانگ لاچی اس ویڈیو پر ابھی کرنٹلی 1.3 بلین ویڈیو ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے راست شیئر ضرور کرنا موسیقی